السلام علیکم میرا نام علی ہے اور کنفیجن کنفیجن اور کنفیجن جب بھی پچاس سے ساٹھ ہزار میں کوئی فون لینا ہے تو کنفیجن مزید کریئٹ ہو جاتی ہے اور اتنے بیسوں میں کئی ایسے فون ہیں جو کہ کروڈ ڈسپلی اور پریمیم ڈسپلی کے ساتھ بھی مل رہے ہیں پریمیم بل کوالٹی کے ساتھ مل رہے ہیں بٹ اگین کنفیجن زیادہ ہو جاتی ہے لوگل فون لے ایمپورڈڈ فون لے اور ایمپورڈڈ میں سے کون سا فون لے سکتے ہیں تو انہی میں سے ایک فون آتا ہے یہ ہے الجی ویلویٹ آلہو اس کا جو سنگل سم ویریئنٹ ہے وہ پینتالی سے پچاس زار میں آتا تھا بٹ بھی کنفیجن ہو زیادہ کریئٹ ہو گئی یہ گلوبل ویریئنٹ پچاس سے پچپن ہزار روپے میں ڈوال سم والا ملتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ٹپس آپ کو دوں گا کہ آئیدر اس فون کو کس طرح کی یوزر بائی کر سکتے ہیں اور ہاں جس طرح کی یوزر کو نئی بائی کرنا وہ بھی انکلوڈ کروں گا تو اس کے لئے آپ کو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے پسند آتی ہے تو لائک بھی کر سکتے ہو مزید اس طرح کی ویڈیوز دینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لینا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اب اس سے پہلے کہ پہلی کنفیوزن کی بات کہنے کے کنفیوزن نمبر ون کیا ہے ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ اتنے پرپرائس سیگمنٹ میں بہت کم ایسے فون ہیں جو کہ ایمپورٹڈ آ رہے ہوتے ہیں پاکستانی مارکیٹ میں یہ پیچ پی ٹی اپروڈ ہوتے ہیں یا نون پی ٹی بھی مل رہے ہوتے ہیں جن میں ڈوال سم سپورٹ ملتی ہے تو ڈوال سم سپورٹ والی کنفیوزن نہیں رکھنی جن دوستوں نے ڈوال سم فون لینا ہے وہ اس کو ضرور ایک one of the considerable چوائس کہہ سکتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ ہم لوگ پہلی کنفیوزن کی پہلا کنفیوزن یہ ہے کہ بھائی ڈسپلے کیسا ہے اب بھائی اتنے پرائس سیگمنٹ میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہتر ڈسپلے ہے بکاوز ایک تو آپ کو کروڈ ڈسپلے آفر کرتا ہے ہاں نہ ضرور اویلیبل ہے لیکن اسی پرائس سیگمنٹ میں شاومی کا نو ٹین لائٹ بہت پرانا فون ہے آج بھی مارکٹ میں ساٹھ ستر ہزار بے کمیلتا ہے تو اس کے ڈسپلے کو یہ بلکل کمپیٹ کرتا ہے یہاں بر آپ کو 6.8 انچیز کا پی اولیٹ ڈسپلے ملتا ہے ٹین ایٹی پی ریزولوشن ہے سکرین ٹو بیزلز کافی کم ہے ایج دی آر سپورٹ کرتا ہے آپ کو ویجوال ایکسپیرینس بیٹر ملیں گے اور ساتھ کے ساتھ کس کے جو کلرز ہیں وہ کافی برائٹر سائٹ پہ رہتے ہیں ہاں ڈی لائٹ کی ویزیبیلیٹی زیادہ 7-800 نٹس کی ہے بات اوورال جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو بیٹر ملے گا بات 60 ہٹس کا کون بھی ہے بھائی اگر آپ ایک ایسے پرسن ہو جس نے 120 ہٹس یا 90 ہٹس چرایا ہے تھوڑی سی اینیمیشن میں جٹرینس آپ کو فیل ہوگی باقی آپ کو کوئی ایشو فیل ہونے والا نہیں ہے ایون فرنٹ پر گوریلا گلاس 560 کی پروٹیکشن بھی ملتی ہے مطبع آپ کو یہاں پر سٹرونگ بیل کوالیٹی بھی فرنٹ سائٹ پر مل جاتی ہے تو کروڈسپلے کے حساب سے زیادہ کنفیوز نہیں ہونا ہاتھ میں آتا ہے نا فون تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی ایک پریمیم ڈیوائس ہے اور وہ لوگ جو ڈسپلے کو کنسیڈر کرتے ہیں جو مطبع ششکا چاہتے ہیں نا کروڈسپلے کا ییس اٹ از کنسیڈر بل پروڈکٹ اگر آپ کروڈسپلے دیکھتے ہو دوسری کنفیوزن گیمگ کے لیے کیسا ہے تو بھائی گیمگ کے لیے تو بلکل بھی آپ نے کنسیڈر نہیں کہنا بھائی سناپ لیکن 765 ہے یہ ایک میڈرین سیگمنٹ کی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اوپر سے چھے جی بھی ایک سو اٹھائی سی بھی ہے UFS 2.1 کا سٹوریج ہے اور ہاں یہاں پر میں ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں اب یہ جو ڈوال سکھ والا فون ہے یہ انڈروائیڈ 10 سے اوپر جائی نہیں رہا آپ لوگ نے اس کو منویلی بھی اپگریڈ کرنے کی کوشش کی اور LG کی UFS کی اپڈیٹ جوتی نا وہ تھوڑی سی لیٹ ہی آتی ہے باقی اوورال دے تو دے یوزیج میں کوئی ایشیو نہیں تھا مطبع انرام میمری رینڈرنگ سپیڈ سی پیوی ٹھوٹرل ٹیسٹ رن کرتے ہیں تو جو انڈروائیڈ 10 کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں ٹھوٹرل ہوتا ہو ملا ہے سی پیو ادھر وائس ویسے اگر ہم لوگ اس کو ڈے ٹو ڈے یوزیج میں کرتے ہیں تو بھائی کوئی بھی لیگ نہیں ملتا گیمنگ پر 40 ایف پیس پب جی کے اوپر ہے فون ہیٹ ہوتا ہے انڈروائیڈ 10 کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اپگریٹ آجائے اپڈیٹ آجائے بٹ جہاں تک اس کے جو آن لین سپیسیفیکشن ہم چیک کرتے ہیں تو انڈروائیڈ 13 تک کی ہی اپگریٹ اس میں آویلیبل ہوگی بٹ جو سنگل سم فون میں نے پہلے ایکسپیرینس کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر انڈروائیڈ 11 کی اپڈیٹ آجاتی تھی اور انڈروائیڈ 12 پر جاتے پیچ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتا تھا یہاں فورسلی بھی اپڈیٹ ہو جاتا تھا بٹ یہاں پر کوئی اپڈیٹ نہیں ہے لیکن جتا بھی میں نے مارکٹ ایکسپلور کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈروائیڈ 13 پر بھی جائے گا تو یہ گلوبل فون ہے یہ پیچ اڑے گا نہیں بٹ میں نے بھی تک کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا فیلحال انڈروائیڈ 10 ہے یہ ایک کون بھی ہے لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک day to day normal usage کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو لیگ نہیں ملے گا اور بیٹری ایفیشنسی بہت اچھی ہے LG کے UI کے جو LG کا UX ہے نا اس کی بیٹری ایفیشنسی بہت اچھی ہے مجھے کہیں بھی اس طرح نہیں فیل ہوا کہ فون بہت تیزی سے بیٹری ڈرین کر رہا ہے ہاں گیمنگ کے لیے میں آپ کو پریفر کرنے والا نہیں ہوں بہت کیجول ٹائپ کی گیمنگ ضرور پروائیڈ کرے گا but overall day to day usage میں واتسائے فیس بوک کوئی بھی اپلیکیشنس اگر آپ نے چلا نہیں ہے اس میں آپ کو ایشو ہونے والا نہیں ہے confusion number 3 battery backup کیسا دے گا بھائی یہ بہت زیادہ confusion ہو جاتی ہے تر تالیسو ایمیچ کی بیٹری ہے پچیس وارڈ کے although یہ فاس آجنگ سپورٹ کرتا ہے but پچیس وارڈ کا چارجر لینے کے لیے آپ کو پینتیسو روپیہ ایکسر ایکسپنس کرنا پڑے گا جو کہ سا چارجر نہیں آتا but overall ایک ڈیسنٹ چارجنگ سپیڈ ہے پچیس وارڈ ساوہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لے جاتی ہے ساڑھے چارہ آزار ایمیچ کو almost 43 ایمیچ ہے لیکن بیٹری بھائی بہت زیادہ ایمپریسیو ہے اگر گیونگ نہ کرے ابھی ہم لوگوں نے اس کو جب ٹیسٹ آٹ کیا ہے ہم لوگوں نے بارہ گھنٹے پہلے اس کو ہم لوگوں نے فل شارج کیا تھا اور آلماس سکرین آن ٹائم جو ٹیسٹنگ میں ہماری گھدری ہے وہ چار ساڑھے چار گھنٹہ ہے اور اس فون نے میکسیم جو بیٹری رین کی ہے وہ فورٹی پرشنٹ کی ہے that mean کہ اگر آپ کیسول یوزیج کرتے ہو تو آپ کا پورا دن نکال جائے گا آپ کے پاس اور ہاں اگر آپ سکرین آن ٹائم یوز کر لیتے ہو سکرول کرتے ہو انسٹرگرام کی ریل گیاں ٹک 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 ویرہا دیکھتے ہو یوٹیوب دیکھتے ہو تب بھی آپ کو بیٹری بیک اپ سکرین آن ٹائم چھے سے سات گھنٹے آفر کر دیتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا یو آئی بہت زیادہ اپٹمائز ہے میرا اپنا پرسنل اپینین ہے ہاں انڈرویڈ 13 کے اپڈیٹ کے بعد بیٹری بیک اپ اور بیٹر ہو جائے یا 12 کے بعد اور بیٹر ہو جائے یہ اگلی بات ہے لیکن انڈرویڈ 10 پر اس طرح کی بیٹری بیک اپ دینا مجھے کافی بیٹر لگا ہے تو بیٹری بیک اپ کے حساب سے ریکمینڈڈ ڈیوائیس ہے بھائی کوئی ایشو مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے کنفیوزن نمبر 4 اب جو کنفیوزن نمبر 4 ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کو کیامرہ چاہیے دیکھو بھائی کیامرہ کے حساب سے اس کا جو کلر ٹون ہے نا وہ درہ ڈیفرنٹ ہوگا آلو ریئر سائٹ پر 48 میگا پکزل کا مین سینسر ہے 8 میگا پکزل کا 5 میگا پکزل کا ایک ڈیپ سینسر دیکھنے کو بھی لاتا ہے فرنٹ پر 16 میگا پکزل کی سیلپی سینسر ہے بٹ جو ریئر کی ویڈیوز ہیں وہ یہ اس کے ساتھ بناتا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے 80,000 والے فون بھی نہیں بنا رہے ہیں اگر اپو کا F21 Pro 5G 4G دیکھو یہاں اگر آپ ریئل می کا C35 دیکھو اس پیسوں میں آتا ہے بھی وہ کی وائے سیریز کے فون آتے ہیں ریڈ می کا نوٹ 11 نوٹ 12 بھی آتا ہے ان سے اس کا کیمرہ بہت تگڑا لگنے والا آپ کو ویڈیوز کے حساب سے بھی اس کو آپ سلو موشن بھی بھی کنونٹ کر کے اچھے کر سکتے ہو بٹ اوورال جو کلر ٹاؤن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی پرانی ہے اس کو بعد میں آپ کو سناپ سیٹ چیزی اپلیکشن لائٹ روم اپلیکشن سے ترہا تچ اپ دینا پڑے گا تچ اپ دینے کے بعد تو کلرز اچھے ہو جائیں گے لے جاتا ہے لیکن اوورال ایک ڈیسنٹ کیمرہ ہے اگر آج کے ڈبا بیک فانس کے ساتھ اس کو کمپیر کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ یہ ونپلس سے اچھا کیمرہ ہوگا ونپلس کے ایٹ سے اچھا کیمرہ نہیں ہے ونپلس سیونٹی سے اچھا نہیں ہے تو وہاں پر کیمرہ آپ کو تھوڑے بیٹر دیکھنے کو مل جائیں گے اس طرح کے سے فرنٹ کیمرہ کی ویڈیوز بڑی سٹیبل بناتا ہے ویڈیوز کے اندر کوئی ایشو ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہاں تھوڑا سا آپ کو کلر ڈالنا پڑے گا تھوڑا سا ایڈٹ بعد میں کرنا پڑے گا چیزوں کو فرنٹ کیمرہ کی فوٹوز کی اگر بات کرتے تو وہ بھی ٹھیک ہے لو لائٹ کے اندر بھی بیلنس کام کرتا ہے تو یہ جو کنفیوزن ہے نا اس کو ایسے رکھو کہ یہ ففٹی ففٹی پرسنٹ مطلب ایک اچھے ڈسپلے اچھی پرفارمنس اور اچھی بیٹری کے ساتھ اگر آپ کو ایک ڈیسنٹ کیمرہ مل رہا ہے تو آپ ایکسپٹ کر سکتے ہو اس کو لے سکتے ہو لیکن اگر کیمرہ بلکل بھی اچھا نہ ہو موٹرولا کے فون سے اچھا ہے موٹرولا اچھ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے اچھا ہے اور اسی رینج کے اندر اور بھی کوئی ایک دو فون آتے ہیں ان سے تھوڑا سا بیٹر ہے پکزل کے فون کو کمپیٹ نہیں کرتا تو کیمرہ کے حساب سے بھی اپنے نیچر رکھ لینا کہ بھئی اگر آپ کی کیا پریوریٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کیمرہ ہی پریوریٹی ہے تو یہ فون آپ کے لیے نہیں بنا ہوا کنفیوجن نمبر فائیو اب اس میں ساری کنفیوجن کو کنکلوڈ کرتے ہیں ایک تو اگر اس فون کی آپ کنڈیشن جب بائے کرتے ہو آپ کو آل موسٹ برائنڈ نیو کنڈیشن ملتا ہے اب یہ جو پیس مجھے بلا ہے میں ماننے کو تیار رہی ہوں کہ یہ ری فر بیش ہے مطلب مجھے کہیں سے بھی اس میں ری فر بیش کالیٹی نہیں ملی الیمینیم فریم سٹرانگ بل کالیٹی گوریلا گلاس فائیو کا بناوا فون ہے کافی پریمیم فیل کراتا ہے سلم لائٹ ویٹ ایک سو ستر اسی گرام کے اراؤنڈ جو ہے ویٹ ہے اور تھکنس دیکھو گے تو یہ بالکل آپ کو وہ وائب پروائیٹ کرتا ہے جو کہ سیمسنگ کے نو ٹین سیریز میں تھی نو ٹین پلس وغیرہ میں ایون ریئر کے کیامرا موڈیول ٹیر ڈاؤن والا ٹائپ کا جو ملتا ہے جیسے آنسو گر رہے ہیں وہ چیز مل رہی ہے تو ایک الگ سین ہی ملتا ہے اور آئی پی ریٹنگ بھی مل جاتی ہے پر حل میں نے اس پر ٹرائے کرنے کی کوشش نہیں کہ آپ نے بھی نہیں کرنی یہاں پر بلکل بھی کیونکہ یہ ایپورڈٹ فون آ رہے ہوتے ہیں بہت بہتر کنڈیشن میں بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں مل جاتا ہے تو یہ چیز مجھے کافی بہتر دیکھنے کو ملی ہے اس فون کے اندر اس کے ساتھ ساتھی ڈوال سپیکر کالیٹی کے اگر میں ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں تو بھائی آپ بھول جاؤ گے لوکل فونس لو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کافی بولڈ اور خریسپ آتا ہے تو جی بھی کنفیزن اپنے مائن میں نہیں رکھنی اس ٹائپ کی چیز یہ آپ کو کافی کم ملے گی تو اوورال یہ تھا میرے ایکسپیرینس لگی ویلویٹ کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں ساری کنفیزن کو اب یہاں پر کیامرا کے لیے تو میں کبھی بھی اس دیوائس پر انویس کرنا نہیں چاہوں گا ڈیسنٹ پرفارمنس پریمیم بیلد کالیٹی کروڈ ڈسپلی اور بیٹری بیک اپ اچھا ہونا اور ڈیوال سپیکر ایک بہت پلس پائنٹ بناتا ہے اس فون کو رائٹ نہ ہو اگر آپ کو کوئی اور فون نہ مل رہا ہو پچاس سے پچپن آزار روپیہ اور ڈیوال سم کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ اس رنچ کے اندر جاتا ہمیں نہ امریکن کریئر والے فون دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو اپ ڈیٹ کا کمپرومائز بھی رکھا گیا ہے اب آپ کو کیسا لگا یہ فون دو لیکنو ان کمنٹ سیکشن آپ کی کیا رہے ہیں وہ ضرور شیئر کیجئے گا بس آج کی ویڈیو میں اتنی کی ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں کسی نئی انبوکسنگ کسی نئی ریویو کسی نئی کمپارزن کے ساتھ تب تک مجھد نیجازت میں ہوں لیو آسماسک سے پاکستان پاین آباد اللہ حافظ